سورة المجادلہ اصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا بحمد وعلا آل سیدنا بحمد كما صليت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم وفی العالمين انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قولا التي تجادبك في زوجها وتشتكی الى اللہ واللہ يزرع تحاوركما ان اللہ سمیع مصیع قال المؤلف ولمفسر رحمه اللہ تعالی ادابا نفا بعلومه وعلومكم في الدارین آمین الہا ان قال قال الاماب احمد احمد حدثنا ابو موابیت قال حدثنا احمش انتمیب بن سلمتان اروتان اعشت رضی اللہ تعالی عنها قالت الحمد للہ الَّذی وَسِعَ سَمَعُهُ الْأَسْوَاتِ لَقَدْ جَاءَتِ المجادلت وَالْإِلَى النَّبِي صلی اللہ وَلَيْهُ سَلَّمَ تُكَلِّمُهُ اَنَ فِي نَاهِيَةِ الْبَيْتِ مَا أَصْمَعَ مَا تَكُولُ فَعَنْزَرَ اللَّهُ عَلَّهُ وَالْزَوَجَلَّ فَسَّمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِ وَالْزَوْجِهَا الْآخِرِ 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 اَنفَسْرَ رَعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْن آیات کی تصیم فرماتی ہے امام احمد رحمت اللہ عَلَيْنِ بی بی آئیشہ سے یہ روایت نقل فرمائی ہے بی بی آئیشہ فرماتی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کیا شان ہے جس نے آسمانوں پہ فریاد سن لی لَقَدْ جَاعَتِ الْمُجَادِ الْآخِرِ بی بی آئی جو جگڑ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی اور میں اپنے گھر کے ایک کونے میں تھی لیکن میں پوری طرح نہ سن سکی وہ کیا کہہ رہی ہے اللہ بھاگ نے قرآن نظر فرمائے قسمِ اللہ وَقَوْلَلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي دَوْدِهَا اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے سن لیا تو تمال تو اس کی ہے جو آسمانوں پہ عرض سے سن لیتے ہیں ہم انسان اتنے ناکس ہیں قریب بیٹھ کے بھی نہیں سن سکتے ہیں وَحَاکَ دَعْرَبَهُ الْبُقَارِيُّ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ تَعْلِيكًا وَقَالَ وَقَالَ الْآمَشْيَنْتَمِي بِبْنِ اُبِي حَاتِمَنِ الْآمَشْيَنْتَمِي بِبْنِ سَلْمَتَنْ اُوَفَانَ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالیٰ نَا حَنَّا قَالَتْ تَبَارَكَ الَّذِيَوْا عَسَمَاهُ كُلَّ شَيْهِ پاک ہے وہ ذات بلند برطر ہے وہ ذات جس نے ہر چیز سن رکھی ہے اِنِّي لَا عَسْمَاهُ قَلَامَ قَوْلَتَ بِانْتِسَالِ قَالِيَ بَعْضَهُ میں بھی بھی خوضہ کی بات سن رہی تھی لیکن کچھ سمجھ آیا کچھ سمجھ نہ آیا وَعِيَتَ اسْتَقِيزَوْ جَا اِلَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے خوان کی شکایت ارض کر رہی تھی وَحِيَتَ قُول اور وہ کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَقَلَ مَعْلِي وَأَفْنَا شَبَابِ کہ یا رسول اللہ سے میرا خوان میرا مال بھی کھا گیا اور میری جوانی بھی کھا گیا پنسرت رہو بطنی اور میں نے اپنا پیٹ بھی اس کے لئے صاف کر دیا اتا اذا قبر السنی جب میں بوڑی ہو گئی وَنْ قَطَعَ وَلَدِي اور جب اولاد کی امید ختم ہو گئی زاہرہ منی اب ظہار کر کے مجھے آرام کر دیا اللہم اِنی اشکوئی لئی یا اللہ میں آپ کے آگے اپنا شکوہ رکھتی ہوں قَالَتْ وَمَعْبَرِيَتَ اَبْتَعَلَىٰ جِبْرِيَلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ بِحَادِهِ الْآیَا ابھی وہ عورت وہیں بیٹھی تھی کہ اللہ نے قرآن میں یہ آیات اطاف قَالَتْ رَزَوْجُوَا اَعُصِبْنُ سَامِتْ اس کے خواہن جو ہے نا ان کا نام اَعُصِبْنِ سَامِتَ یہ عبادت ابن سامِت کے بھائی ہیں وَقَالَ اِبْنَ اَحْيَانَ الرَّسْلَامَ اَعُصِبْنِ سَامِتَ وَقَالَ اَعُصُنِ اِمَرْعَنْ بِحِي لَمَمْ کہ یہ بندہ جو تھا اس کو لَمَمْ کہتے ہیں جنون کو تو بعض علماء نے فرمائے کہ اس میں جنونی قیفیت ہو جاتی تھی غشنے میں آ جاتا تھا لیکن اصل بات یہ نہیں ہے اصل یہ ہے کہ اس کو عورتوں کے ساتھ یعنی قوت جمعہ من شدت تھی یعنی وہ زیادہ یہ مختلف اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے بعض انسان جو ہیں ان میں کسی دوسرے سے زیادہ قوت و شعبت ہوتی بعض انسان جو ہیں انتہائی ٹھنڈے ہوتے ہیں ان کو سال سال میں بھی کبھی خواہش نہیں ہوتی تو یہ مختلف آوال ہیں اور مختلف طبائے ہیں یہ خاص طور پر افریقل لوگ جو آپ نے دیکھے ہیں کالے رنکے ہوتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ وہاں گرمی دیا ہے تو جو ملک گرم ہوتے ہیں وہاں کے لوگ کالے ہوتے ہیں اور جو ملک چھنڈے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ گورے ہوتے ہیں اور جو ملک محتلل ہوتے ہیں گرمی بھی سردی بھی تو وہاں کے لوگ جو ہیں گندم گونڈ رنکے ہوتے ہیں تو یہ کالے لوگ جو ہیں ان میں بعض قبائل ایسے ہیں کہ اگر میاں بیوی ہر رات نہ ملے تو انہیں خون آنا شروع ہو جائے اتنی اللہ نے ان میں قوت رکھا اور ان کے بعض قبائل ایسے ہیں کہ ان کی شرط ہوتی ہے جب لڑکی سے نکاح ہوگا نہیں تو اس کے والدین شرط کرتے ہیں کہ دولے کو ایک ریچ سے بڑھائیں گے اگر وہ ریچ کو شکست دے کے گرا کے اس کو پچھاڑ دے تو پھر نکاح ہوگا اور میں کہیں گے بھاگ جاؤ تم کو مرضی نہیں ہے تمہیں لڑکی دینے کا کیا فیدہ ہے بھئی اور بغیر کسی ہتھیار کے لڑنا ہوتا ہے اچھا خدا کی شام دیکھیں میں ہم نے تو افریقہ کے سارے جنگل چھانوارے ہیں تو ان افریقل ملکوں میں یہ کالے بچے کھڑا ہوں شیر گزرے یا ہاتھی گزرے یا چیتا گزرے لکڑ بگے گزرے جیتنے خطرناک جانور ہیں کالے بچے کو نہیں چھڑے ہیں اچھا کوئی گورا بچے کھڑا فور اٹھا لیں ان کو پتہ ہے یہ کالا انتقام لے گا چھوڑے گا نہیں مجھے میں جہاں بھی ہوں گا مجھے مارے گا تو ان سے اتنے بڑے بڑے جانور جو ہیں وہ بھی دھوتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں اسی لئے ان کے نباس جو ہیں وہ درختوں کی شکل میں ہوتے ہیں بوٹیوں کی شکل میں پتوں کی شکل میں تاکہ یہ جنگل میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس شیر کو پتہ نہیں لگتا کہاں بندہ کھڑا ہے اچھا وہ جب قریب آئے گا تو پکڑ نہیں اس کو کبر رہے ہیں ہاتھوں سے ہم تو آواز سن کے در جاتے ہیں نا بند گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں پتہ بھی ہوتا ہے شیر ہمارا کچھ نہیں کر سکتا پھر وہ گنر بھی ساتھ ہوتے ہیں جو گن سے فیر کر کے ان کو بے ہوش کر دیتے ہیں کہ باوجود شیر داڑے تو ہم تو ادھر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ شیر جو ہے وہ کمر کا بڑا کمزور ہوتا ہے اس کی کمر میں اگر جب آدمی زور سے ڈال دے تو پھر وہ نہیں بات سکتا ہم تو باتیں سن کے بھی در جاتے ہیں تو بہرحال کہا نبی لمم کا مہنے یہ ہے اس بیچارے کو شہوت زیادہ تھی وہ برداش نہیں کر سکتا تھا یہ کہتے ہیں کہ جنون ہی تھا اس کو انہیں نے لکھا ہے کہ ایک عورتیں ہیں حضرت عمر جا رہے تھے تو راستے میں مل گئی بہو یسین واننا اس لوگ بھی جا رہے تھے پس تاوکا فتوکا ٹھہرو میری بات سنو وَوَقَفَلَهَا وَدَنَا مِنْهَا حضرت عمر ٹھہر گئے اور اس کے قریب ہوئے اور پوری توجہ کر دی وَوَلَيَدْهِ عَلَابَنْكِ بَعِيَتْتَا قَزَتْهَا جِسَا وَنْصَرَفَتْ اور اس کے بعد آپ کھڑے رہے اور جب تک بات پوری نہ ہوئی فَقَالَ لَهُ رَجْلٌ يَا عَمِيدَ الْمُؤْمِنِينَ ایک آذی نے کہا کہ امید المومنین آپ کتنے قریش کے لوگوں کو ایک بوڑی عورت کے لیے روک کے کھڑے ہو گئے آپ اس کی بات سنتے رہے اور سارے ہم انتظار میں کھڑے رہے آپ نے فرمیا فرمائے تمہیں پتا ہے یہ بوڑی کون تھی یہ خولہ بنت سالبہ ہے وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَنْصَرِفْ أَنِّي إِلَى الْلَيْلِ اگر یہ ساری داد بھی کھڑی رہتی نا تو میں اس کی بات سنتا رہتا میں کبھی اس سے نہ ہٹتا اس کا کام پورا کرتا اِلَّا امْتَعُدْ رَسَانِ صَلِّيهَا ہا نباز کا وقت ہوتا تو نباز پڑھنے کے لیے چلا جاتا سنبار جوئی رہی آ پھر راوڑ کے سین کے پاس آتا اتا تقضیح آجتا عذاب انکتن بے نبی جزید وخطاب قدر بھی من غیر حاضر وجیح وقال ابن نبیات احمد زمان 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 شازانا قَالَ اَنْغَيَا لَا قَالَا ذَكْرِيَا نَعْبِرْ قَالَ الْمَرَاتُ وَالَّتِي جَادَتْ فِي ذَوْجِهَا خَوْلَةَ بِن تَسَامِتْ وَأُمْهَا مُعَازَتُ وَالَّذِي عَمْدَ اللَّهُ فِيهَا وَلَا تَقْرَو فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ عَرَادَ تَحْصُنًا سَبَابُ خَوْتِمَتْ تو حضرت عمر کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی جس کی بات اللہ نے عرض پر سن لی تو عمر کی کیا طاقت ہے کہ اس کی بات نہ سنیں تو بہتا ہے ساری رات بھی کھڑی رہتی تو میں سنتا اچھا بات روایات میں آتا ہے کہ وہ خولہ بنت سامت تھی یہ غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ خولہ عمرہ تھا عوثم نے سامت تھی عوثم نے سامت کی بیوی تھی عوثم نے سامت جو ہیں یہ عبادت سامت کے بھائی ہیں اللہ فرماتے اللہ فرماتے اللہ فرماتے اللہ فرماتے اللہ فرماتے اللہ فرماتے کہتی ہے میں ان کی بیوی تھی اور وہ بھی بوڑے ہو گئے تھے موڑاتے کی وجہ سے ایک مزاج میں چرچرہ پن آ گیا تھا میرے پاس آئے میں نے جواب دیا کسی بات پہ تو غصے میں آ گئے اور کہنے لگے انت علیہ قداری امی آج کے بعد تم میری دیئے ماں کے برابر ہو اب اس کے بعد جا کے باہر بیٹے رہے گھنٹے دو گھنٹے کے بعد واپس آئے اور پھر وہ مجھے پکڑنے لگے چاہتے تھے کہ میرے ساتھ جمع کریں اور کہا خبر دیا رہا مجھے ہاتھ ہی لگا رہا تم نے مجھے حرام کر دیا جب تک اللہ اللہ کا رسول پیسرہ نہ کرے اب تم میرے قریب نہیں آ سکتے کہ اس نے آگا مجھے پکڑا کہتا ہے کہ اس نے مجھے پکڑا میں نے بھی اس کو پکڑ کے گرا دیا کیونکہ اب تو وہ بڑا ہو گیا تھا اب تو اس میں وہ تاکہ نہیں تھی اس کے بعد میں بعض ہمسائی عورتوں کے پاس گئی ان سے میں نے کچھ کپڑے دیئے تاکہ کپڑے پہن گئے جاؤں میرے پاس وہ کپڑے بھی نہیں تھے میں حضور کے خدمت میں آئی اور آکے اپنی تکلیف سنائی وزاکت رومانا کی تو میں نے وجہلت وشکوئی لے حمال کا منصور ہو گئی میں نے آکے حضور کو ساری بات سنائی یا رسول اللہ ایسا کیا ہے اس نے اب بدخل کو گیا ہے بات بات میں جھگڑا کرتا ہے اب تو مجھے حرام بھی کر ڈالا حضور نے فرمایا تمہارے چاچے کا بیٹا ہے کوش حرام کیا کرو اپنے چاچے کا بیٹا ہے بڑا ہو گیا تم بھی بڑی ہو گئے تو ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کے ساتھ وقت گزارو اور نے کہا حضور اللہ کیسے میں شفقت ہے اس نے مجھے حرام کر دیا ہے قرآن بی بھی فرماتی ہے کہ میں وہاں سے ابھی نہیں ہٹی تھی اللہ نے قرآن ناظر فرما دیا فَتَغَشَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا كَانَ يَتَغَشَّاهُ حضور پہ قرآن کا جب آب آئی آتی تھی ایسے ہو چاہتا ہے کہ بلکل حضور پہ بوجھ آ گیا سنہ سریاں پھر وہ بوجھ جو آئے ہٹ گیا فَقَالِيَا خُوَیْلَا قَمُنْ لَا اُفِقَوِی صَحِبَ قُرْآنًا حضور پاک نے فکرنایا قوائلہ تیرے اور تیرے خوان کے بارے میں اللہ نے قرآن نازم فرمایا قصہ میں اللہ قول ندیب جارگوی زوریہ وَتَشْتَقِينَ اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَابُ رَكُمَا اِنَّ اللَّهُ سُمِعِنَ بِسْحِرَا قَوَزُ الْقَوَدْا قَالَتْ وَقَالَ لِيْرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى مُلِهِ بَلْيَا تِكَرَكَبَتًا حضور نے فکرنایا جاؤ اپنے خوان سے کہو ایک غلام ازاد کرے قَالَتْ وَقُلْتِ یَاسَمَا اِنْدَهُمَا يَعْتِكَ میں نے کہا حضور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے کہاں تو غلام خرید کر کے ازاد کرے گا بشارہ آپ نے فکرنایا اس کو قُفل یہ سُمشَارَئِنِ مُتَتَابِعِن اس کو قُوچہ دو مہینے کے رو دے رکھے قَالَتْ وَقُلْتُ تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ بھولا ہو گیا ہے اب اس سے دو مہینے کے رو دے رکھے جاتے ہیں بچارے تھے کہاں رو دے رکھ سکتا ہے قَالَفَ لِيَتْ مُسْكِنُ آپ نے فرمایا کہ ساٹھ سا کے قریب ایک وسکو تا اتنا خجور صدقہ کریں ساٹھ مسکینوں کو دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا حضور اس کے بعد یہ خجور بھی نہیں ہے حضور نے فرمایا اچھا ہم بھی آپ کی مدد کریں گے تو آپ نے بھی عطا فرمایا حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ ساٹھ ایک وسک دینا ہے آدھی کجوریں تو میں تو مہینے دیتا ہوں میری طرف سے مدد ہے وہ نے کہا چلے یا صلی اللہ علیہ وسلم میں شوار کو دے دوں گی اپنی طرف سے تو وہ نے کہا جاؤ دے دو خیرات کرو اور تم ان کے لئے حلال ربا حبود دعوت بھی کتاب تلائی بن سن ان طریقہ محمد بھی رسائی بن سالنبی اندو قادم صلی اللہ علیہ وسلم قولتا بنت مالک ابن سالبہ وقت تصغر بیقالو خوائلہ خوائلہ بھی خوائلہ بھی نام ایک ہے کہتے ہیں کہ اصل اسباب نزول اس آیت کے یہ ہی ہیں باقی سلمت ابن سخر کی بارے میں یہ آیا ہے کہ یہ حقام ہیں لیکن وہاں سبب نزول کا ذکر نہیں ہے اس میں آئے کہ سلمت ابن سخر فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا مرد تھا اللہ نے مجھے جدنے قوت دیتی وہ اور مرد میں نہیں تھی کہتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے اظیار کر دیا کہ تم میں لئے ماں کے برابر ہو تاکہ میں رمضان کے مہینے میں اس کے قریبی نہیں جاؤں جب میں نے حرام کر دیا ہے تو کہہ دے جاؤں گا اس کے بعد دیکھا جائے گا تو اس وجہ سے میں نے ظہار کر دیا اب اس کے بعد جنار فرماتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات میں بشاری میری خدمت کر لئی تھی میں نے پتڑ کے پھر جمع کر لیا اب جنار میں بڑا دل میں شرمندہ کے ظہار بھی کر لیا رمضان میں جمع بھی کر لیا تو میں اپنی قوم کے پاس آیا میں نے کہا بھی چلیں حضور کی خدمت میں اب غرطی تو ہو گئی لیکن کیا کہے ہم انہیں کہا جاؤں ہم نہیں چاہتے تبارت ہیں تو میں نے کام ہی ایسا کیا ادھر آپ بیوی کو حرام کرتے ہو ظہار کرتے ہو ادھر بیوی کو پھر رمضان کے مہینے میں جواب ہی کرتے ہو پھر کہتے ہمارے ساتھ چل ہم نہیں جات تم جانے تمہارا کام جات بتا نہیں کہ اللہ تمہارے کو تعالی تیرے حق میں کیا ناظر کرتے ہیں کوئی ایسی بات حضور نے فرما دی کہ عمد تک ہمارے قبیلے پہ آر رہے گی ہم تو تمہارے ساتھ نہیں جاتے ہیں میں آیا اور میں نے سارا قصہ حضور کو سلام نے بہی پہلے بارے میں چونکہ کوئی حکم نہیں آیا پہ تم لیانت تمہارا حکم تو آنا بدا قام سلام کہا آنا میں نے کہا حضور جو بھی اللہ کا حکم ہے نا میرے باپ نافذ کریں میں اللہ کے حکم پر اطاعت کرنے والا ہوں حضور نے فرما اچھا اے غلام اداد کرو میں نے کہا حضور یہ میری گردن تو ہے اور غلام سلام تو کوئی نہیں میری گردن کات نہیں ہے تو آگے نہیں اس کے بعد کوئی باز ایک ماز بات ہو غیرہ قرص شہرین متتابعین حضور نے اچھا اچھا کرو کہ دو مہینے کے روضے رکھو مطوات میں نے کہا حضور میں ایک دن کے روضے کا صبر نہیں کر سکا تو دو مہینے کیسے صبر کروں گا یہ تو آپ دیکھیں نہیں آپ نے صدق خیرات کرو وہ قرص اللہ بات روضے کرو اچھا خیرات تو میں تب کروں یہ رات جو گزری ہے یہ بھی ہم نے بوکی گزاری آکھ کیسے گزاری کہ میں کوش تھائی نہیں آکھ اللہ باہ رہ آپ نے فرمیا باہ صدق کے مال سے خیرات کر لے ستین مسکین سب سائر ہی علی کا وعد آلک آپ نے فرمیا کہ سال ایک تقسیم کرو دار وزیاد جو مقل جت اندق مزی سو رائے جن سو ساد برکت عمل صدق فتح ہوا لیا وہیں کہتے ہیں کہ واپس اپنی قوم کے پاس آیا میں نے کہا آپ سنو تمہارے پاس میں آیا تھا تمہیں آکر اپنا حال بتایا تم لوگوں سے بد خل کی اور تنگ کی مجھے کچھ نہیں ملا میں حضور کی خدمت میں کیا رحمت بھی ملی برکت بھی ملی ازادی بھی ملی اور حضور نے حکم لیا کہتے ہیں ساکھ خجور دو تاکہ میں خیرات کروں کہتے ہیں قوم نے کچھ کر مجھے دی اور میں خیرات کروں تاکہ صدقہ ادا ہو جائے اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابباس کا قول ہے کہ سب سے پہلے بھی رہار کرنے والا جو ہے یہ عوث ابن سامت ہے عباد ابن سامت کا بھائی ہے اس کی بیوی کا نام خولت بن صالب آئے کہتے ہیں کہ جب میں رہار کر لیا تو ام میں درا کے پتہ نہیں اطلاق ہو گئی اور اطلاق ہو گئی کیا ہو گیا کہتے ہیں تو بیٹھا میں اے خامد نے ظہار کیا ہے اگر ہم جدا ہو گئے تو ہلاک ہو جائیں گے بچے بھی رل جائیں گے اور اب تو میں بوڑی ہو گئی اور میری صحبت جو ہے اب رسول اللہ میں اولاد پیدا کرنے کے قابل بھی نہ رہی وہ رو رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی اور اللہ نے وحی وطاق بھی اللہ رسول اللہ نے قابل کو کر سکتے ایک علام ازاد کر سکتے انہیں کابل کو نہیں کر سکتے قابل اللہ رسول مار جمال رسول مار عزور پاک نے مال جمع کر دیا رواہ میں جی ورح رسول قابل سنگا با قل اللہ آلم وقول تبار تعالی اللہ یزائر من نسائن اصل الظیہار مشتق من الظیہار لفظ الظیہار جو ہے یہ پشت سے ہے زمانہ جائلیت میں جب کوئی زیہار کر سا دی یہ کہت میرے لئے ایسے ہو جی سے میرے ماں کی پشت ہے سنگا فی شرح قان زیہار اندر جائل طلاقا ولم یجعل طلاقا کبا کانو یعتمدون بی جاہدیت ہم وہا کدا کال غیر وائد من السلف واللہ آلم آپ نے میرے لئے دعا کی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر سے کہتے ہیں کہ ایسی کون سی غلطی عزواج متحرات سے ہوئی تھی کہ حضور پاک کو طلاق دینے کی نوبت آئی پہلی بات تو یاد رکھو حضور نے طلاق دی نہیں تو نوبت کیسے آئی حضور پاک نے اپنی بیویوں کو طلاق دی نہیں تو حضرت عمر نے جا کہ پوچھے تل لک تا فرمایا اللہ ما تل لک میں اطلاق نہیں دی یہ بات ہی ختم ہو گئی اور بات یہ ہے کہ یہ جو الہ ہے یہ قرآن میں آیت تخییر موجود ہے اثر میں جب فتوحات ہوئی مال غریمت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ سلم ایک سال کا خرچ جو ہے وہ ہر بیوی کو کٹھا دے دیتے تھے لیکن بیوی سخی تھی وہ اللہ کی بندی ہاں روز خیرات کرتے کرتے پندرہ دن میں ختم گا دیتی سال کا خرچ اب پھر حضور سے کہتے کہ یا رسول اللہ گھر میں خرچ نہیں ہے حضور پاک دیتے دیتے وہ پھر غیرات کر دیتی کیونکہ ان میں ثقافت تو یہ تھی نا کہ اس زبانے میں بیوی آئیشہ صدیقہ کی خدمت میں تیس آزار درم آئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بیوی صاحبہ نے تمام ہم صاحبہ غریبوں کو بلا لیا اور خیرات کرتی نہیں کرتی نہیں کرتی نہیں اور روزے کے ساتھ تھی مغرب سے پہلے پہلے تیس آزار در ہم سارا چلا دیا تو آپ کی خادمہ نے کہا کہ اگر ایک دل ہم بھی ہمیں دے دیتی تو ہم بھی آج بھی اچھی لوٹی پکا دیتے اور نے کہا تم نے یاد نہیں کیا مجھے تو خیال نہیں آئے خود پانی سے ہوگا افتار کیا تیس رات در مقیرات کر دی ازبینا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نراض ہوئے اور پھر آیت خیار اتری کہ کیا چاہیے دنیا یا آخرت دنیا تلاک لے لو آخرت تو پھر گزارہ کرو تو ان سب نے اللہ اللہ کے رسول آخرت کو چن لیا حضور نے تلاک نہیں دی حضور نے دو دفعہ زندگی میں تلاک دینے کا ارادہ کیا ایک دفعہ بی بی سعودہ کو بی بی سعودہ جو ہیں یہ بی بی خدیجہ کے بعد حضور کی بی بی بنی ہے حضور نے ارادہ فرمایا بی بی سعودہ جو بہت بوڑی ہو گئی تھی اور اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا تو بھاری عورت تھی تو بی بی سعودہ کو جب پتہ چلا تو ان حضور کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں خدا کے لئے آپ مجھے طلاق نہ دیں میں اپنا دن بی بی عائشہ کو دیتی ہوں میری صرف یہ تمنہ ہے کہ تو حضور پاک نے طلاق نہیں دی ارادہ فرمایا لیکن طلاق نہیں دی اسی طرح دوسری دفعہ بی بی حفظہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہے یہ بی بی حفظہ بی بی عائشہ ان سب کا جو ہے بڑا آپس میں مفاہ مت تھی اور بات بھی ہے فرحش کے خاندان سے تھی تعلق بھی تھا ابو بگر کی بیٹی تھی عمر کی بیٹی تھی شان بھی تھا تو انہوں نے بی بی زینب کے پاس حضور دیر ہو گئی تو ایک کہانی بنائی جس پہ حضور نراض ہو گئے اور حضور نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بادشاہ کی شربت نہیں پھیوں گا ان کا مقصد یہ تھا کہ حضور بی زینب کے گھر میں زیادہ دیر کیوں لگاتے ہیں وہ حضور کے لئے شربت بیر جاتے بی بی ہیں لیکن ان سے تو برداش نہیں ہوتا تھا کہ پھر آ کے رسول ہو اب حضور نے قسم کھا دی کہ میں نے حرام کر دی ہے اور کہ کسی کو بتانا نہیں تو بی بی حفظہ نے بی بی عشاء کو بتا دیا کہ ہم نے جو غصہ دور کے پاس اللہ نے سلام بھیجا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ بی بی حفظہ کے ساتھ رجوع کرو انہا سوامت قوامت وہ بی بڑی روضے رکھنے والی ہے ساری ساری رات جا کے میری عبادت کرنے والی ہے اور رجوع کرو اور بی بی کو کرنے آؤ تو یہ شان والی بی بی ہیں جن کے لئے حکم آزمان سے آتے جس کے علاوہ اور کوئی واقعہ نہیں ہے کہ حضور نے طلاق دی ہو اور ویسے بھی اپرد الحلال اند اللہ الطلاق طلاق دینا جو ہے اللہ کو سخت نا پسند ہے اور ایک قول میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو نہ حق طلاق دیتا ہے تو اللہ کا ارش ہل جاتا ہے حضور پاک نے حجت الودا جو ہے جہاں جبل رحمت ہے اس کے نامن میں کالے کالے پتھر پڑے ہیں اسی جگہ حضور نے اونٹنی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا تھا اگر کوئی آدمی غار حرام جائے لاخ دفع ہے کوئی منہ نہیں اگر ہم وہاں دور کا نفل پڑھیں کوئی بات نہیں کہ حضور نے عبادت کی ہے ایک مقام متبرک ہے اس میں کوئی شک ہے لیکن یہ جریواج بن گیا ہے کہ وہاں لوگ لکھتے ہیں اور کپڑے ڈالتے ہیں اور جھاڑیوں کے ساتھ وہاں پتہ نہیں کیا کیا لکھ کے باندھ آتے ہیں یہ تو بدعات ہیں اس لئے ابو اور ابو منہ کرتے ہیں کہ ان کے کاؤ کہ نہ جاؤ مسجد خیف میں ایک سو ستر نبی دفن ہے یہ بالکل غلط روایت ہے یاد رکھو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے قبر کے اوپر پاؤں رکھنا حرام ہے قبر پہ ٹیک لگانا حرام ہے قبر کو سامنے رکھ نماز پڑھنا حرام ہے اور آپ نے فرمایا جیسے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے ایسے مردہ کو تکلیف ہوتی ہے خبر دار قبر کا خیال کیا کرو اگر وہاں ایک سو ستر نبی دفن ہے اور لوگ اوپر نماز پڑھنے وہ بات ہے یہ تو اسرائیلی روایات ہیں انہیں اسرائیل کی قبر ہے ساری جوٹھی روایات ہیں من گھڑت روایات ہیں اور یاد لکھو ما سواء قبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی قبر کے بارے میں یقینا کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ایک بات یاد صرف حضور کی قبر ہے سرکار دعالم کی قبر مبارک ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے باقی کسی پیغمبر کی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے کوئی آجاتے ہیں کہ فلاں جگہ ہے خلیل میں ہیں حرب میں ہیں مسجد خیم ہیں یہ سب باتیں ہیں روایات ہیں جیسے لوگوں نے حضرت آدم و ہوا کی قبر جدے میں بنائی ہوئی ہے یہ سب ڈھکوصلے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ قبر کے پجاری جو ہے نا انہوں کو قبریں ڈھوٹ نہیں ہیں کہ اللہ کے قابے میں بھی قبر کو چوبنا ہے اس سے بڑی بد کی سنتی ہے کوئی دنیا میں کہ مکہ میں آ کر قابے کا تواف نہ کریں قبروں کا کریں ہدایت دے ایک اچھا خاصا محول ہوئی میں نام نہیں لیتا نام لینے سے غیبت ہو جاتی ہے ایسے تو پتا نہیں کون ہوگا مجھے خود کہنے رگا کہ مقی صاحب دیکھو بی بی کو بوسہ دیتے ہو تو اگر ہم مرشد کی مزار کو بوسہ دی دیں تو آپ شڑتے ہیں میں نے کہ تم بوسہ دیتے بوسہ دیتے پھر جنار آئے آئے کیا من اکل کرو میں نے کہ مولوی ہو تم بی بوسہ دینے کا حکم اللہ نے دیا ہے خُن لباس لکم و انتم لباس لہن و من آیات ہی ان جال لکم من انفس کم ازواج لتسکنو الی و جعل بینکم مودتا و رحم اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا فَأْتُو حَرْسَكُم أَنَّا شِئْتُم قبر کے بوسے کا حکم نہ قرآن نے دیا ہے نہ محمد مصطفیٰ نے دیا بات یہ نہیں ہے کہ آدمی ایسی نیسانے نبیہ کرو جس سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ علیاء اللہ کی توحین ہو جائے کیا کہہ رہے ہو ہو جی شیطان ہر جگہ آ سکتا ہے تو اللہ کے نبی حاضر نادر نہیں ہو سے کس سے مثال دے رہے ہو خدا کا خوف کرو ایمان ختم ہو گیا اللہ کے پیغمبر کی مثال کس سے دے رہے ہو سورج ہر جگہ حاضر نادر ہے تو نبیہ ہر جگہ نہیں آسکتے ہیں تو پھر مدینہ منبرہ جانے کی کیا ضرورت ہے سورج کی روشنی ہر جگہ پہنچی حضور بھی آپ کے پاس آجائیں سلام علیکم بات ختم کیوں وہیں سے جھوٹے اقائد گھرنے کے بعد امت وہاں نبی پاک کی امت کو برباد کر رہے ہو کبر آئے گی اشر آئے گا مولوی پیٹ بڑھا لو علوے کھالو علمار کے لئے تیار ہو جاؤ کوئی مسئلہ ہے کہ بی بی رابعہ بسری آ رہی تھی اللہ کا کعبہ بی بی کو سلام کرنے کے لئے چلا گیا وہ کعبہ جو چلا گیا جو یہاں عمرہ کر رہے تھے ان کے عمرے تو برباد ہو گئے کعبہ تو گیا بی بی رابعہ کے پاس اور پھر نیرے مدنی کئی دن تک حدیبی میں بیٹھے رہے یہ کعبہ چل کے محمد مدنی کے پاس نہیں گیا رابعہ بسری کے پاس چلا گیا کیوں اپنے عقائد برباد کر کے امت کو شرک و بدات کی ایسے مقامات دلدلو میں ڈال رہے ہو یہ محبت نہیں ہوتی ہے محبت وہ ہے جو اللہ اللہ کے حکم اللہ کے فرمان سرکار دعالم کے فرمان کے مطابق ہے اور خدا خدا ہوتا ہے نبی نبی ہوتا ہے ولی ولی ہوتا ہے گر فرق مراتب نہ کنی زندی کی اگر ولی کو نبی سے بڑھا ہوگے نبی کو خدا سے بڑھا ہوگے تو پھر اپنے عقیدے کی خیر مناو پھر ابو جہر بھی اتنا بڑا مشرق نہیں تھا وہ تو زند میں آ کے نہیں مانا پر خدا کو تو مانتا تھا وہ تمہاری طرح وہ تو زند نہیں تھا بڑے قومیں ایسی ہوتی ہیں نا مکرحش ایک برشل قوم تی نا جیسے بلوچ ہے زد میں آ جائیں گے نہیں مانیں گے قرآن پر نہیں مانیں گے پتھانے اللہ قرآن سناو اگر زد میں آ گیا خان تو خان جو ہے نا جی خان خان ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں خان کا بود گھری میں غلی گھری میں بود اسی طرح قرحش پہ وہ جانتے تھے اور کہتا تھا ابو جہل کہ محمد مصطفی سچا نبی ہے اور ابو جہل اس قعبے کا طواب کرتا تھا ابو جہل لبیق پڑتا تھا ابو جہل عرفات جاتا تھا ابو جہل حقیقہ کرتا تھا ابو جہل ختمہ کراتا تھا ابو جہل ملتظم پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگتا تھا جب ہاتھی آئے ہیں تو عبد المطلب نے کیا کیا تھا آکے ملتظم پہ کھڑا ہو گیا اور کہا میرا اللہ تیرے قابے کو گرانے کے لئے فوج آئی ہے ان کے پاس ہاتھی ہیں آپ جانتے ہیں ہماری طاقت نہیں ہے ان کے مقابلہ کرنے کی میرا اللہ اپنے گھر کی آپ بھی بازد فرماؤ اور جب عبد المطلب عدرہ بادشاہ کے پاس گیا ہے عدرہ بادشاہ نے دیکھا عبد المطلب کو سوہ چھ فٹ کا جوان تھا اتنا بڑا چہرہ تھا اتنی بڑی داری تھی اور اتنا خوبصورت تھا آخر دادا ہے محمد رسول اللہ کا خوبصورت نہیں ہوگا تو کیا ہوگا وہ ہمارا ایک مولوی ہوتا تھا وہ کہتا تھا مکی صاحب کالا کتے سید نہیں ہوندہ وہ میں نے کہتا تھا کالے جو ہیں کبھی سید نہیں ہوتے سید تو محمد کی اولاد ہے وہ کیسے بدزورت ہو سکتا ہے ان کے جہرے پر تو آثار آتے ہیں جمال محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعصحاب وسلم تو اب جناب یہ ہے کہ جب گیا تو ابرہ کھڑا ہو گیا حالانکہ دشمن بادشاہ ہے کھڑا ہو گیا بٹھایا اور پوچھا کہ مکہ کے سردار ہو میں آپ کا احترام کرتا ہوں آپ کیسے آئے انہوں نے میرے اونٹ چڑھ رہے تھے آپ کی فوج نے میرے اونٹ پکڑ دیئے ہے میں اونٹ چھڑانے کے لئے آیا ہوں اب رہا ہس پڑا عبد المطلب نے کہا کیا بادے ہوتا ہے کہا میں نے سمجھا تو اتنا بڑا آدمی ہے کیا چھوٹی بات کر رہے ہو اونٹ چھڑانے کے لئے کھڑے ہو گئے میں اونٹ کا سردار تھا میں اونٹ چھڑانے آیا ہوں اس گھر کا بھی ایک سردار ہے جو اس کو خود چھڑائے گا یہ عقید تو تمہارے مسلمانوں کے بھی نہیں ہیں تم تو کہتے ہو بگردہ بھلا افتاد کشتی مدد گن مدد گن یا محین الدین تشتی یہ تو ابو جہل بھی نہیں کہتا تھا یہ تو تم جناب کہتے یا شیخ عبدالقادر جی لانی شیح اللہ شیح اللہ اگر عبدالقادر سے ہی مانگ رہا ہے پھر تو تو ہید کہاں گئی عدعون استجب لکم کہاں گیا عبدالقادر تو اس کا بندہ ہے تم عبدالقادر سے مانگ رہے ہو کیا ہیں کس کس بات کر رہے ہیں اور کیا کیا مات بکر ہیں بس اللہ ہدایت دے حضور بھائی ناظر ہونے کے بعد دوبارہ غار ہی آگئے کیوں جاتے تو غار ہی رہ مقصری حاصل ہو گیا یہ تو تم ہونا کعبے میں آ کے بھی غار کو نہیں چھوڑتے ہو حضور پہ آگئی بات ختم ہو گئی ویسے حضور جاتے تھے کہتے جی کہ بیوی ہے تو اس کا جو بہنوئی ہے وہ محرم بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے وہ تو محرم نہیں سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے حضور سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ دیور جو ہے آخر کیا کہا ہم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہوتا ہے کیوں گھر میں آئے گا کوئی دیکھے گا بھی نہیں اعتراض بھی نہیں کرے گا انجام کے دنوں ہوگا سزا موت ملے گی تو موت ہے ہمارے کیا ہے ہمارے ہاتھ مثالیں ہیں جی سالی آدھی گھر والی یاد رکھ لینا میری بات میں بالکل ایک شوطہ سا آدم سا طالب العلم ہوں نہ عالم نہ بزرگ نہ پیر نہ فقیر نہ کوئی نیکی نہ کوئی سلا بس ایک بات ہے کہ وہ جیسے ضمیداروں کو بھی اپنے دروادے کے مراسی پیارے ہوتے ہیں اس کے مراسی ہیں تو حید جاتے رہتے ہیں رحم برمادے ان کی مرضی ہیں میاد رکھیں کہ اگر عمرے پہ آنے والو یا حج کانے کاتے ہو آج بھی برباد عمرہ بھی برباد باقی تمہاری مرضی ہے نہ تم نے تیرے مولوی کی معنی ہے نہ آپ مانو گے سننا ہے تم نے ماننا نہیں ہے تقریر علماء کی سنو گے عمل انگریز کی فلم پہ کرو گے باقی تمہاری مرضی ہے نہ عمرے کرو نہ حج کرو بلا وجہ اگر غیر محرم اور تم کو دیکھنا ہے تو پھر سمجھو فی امان اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں بی بی احسین بالکل کریں احرام چادریں ہوتل سے بانیں کہیں سے بانیں اصل تو نیت ہے عمرے کا کپڑے کرنے ہم تو احرام نہیں جب اس تک نیت نہیں کرو دو چادریں بان کے ساری جندگی پھرتے رہو مسافر اگر راستے میں نواز پوری نہیں پڑھیں گے قصر پڑھیں گے یعنی چار رکعات نواز والی دو رکعات سنت نفل معف ہیں وطر معف نہیں کہ وطر واجب ہے اور پڑھنا چاہو سنت نفل پڑھتے رہو کوئی منع بھی نہیں اللہ نے معاف کیا ہے منافق لوگوں کی پہشان یہ ہے اِذَا حَدَّسَ قَضَبَا جب بات کرے جوٹھی کرے اِذَا وَاہدَ اَخْلَفَا بَادَ کرے جوٹھا کرے اِذَا اُوَتُمِنَ خَانَ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھو خیانت کرے سمجھے یہ منافق قرآن میں جو سجدوں کا حکم ہے اللہ کی عظمت کا اعتراف ہے یا اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے دوسرے دن بھی انہی چادروں میں تیر عمرہ کیا کوئی بات نہیں عمرے کرنے سے چادریں پلیت تو نہیں ہو جاتی نا شاید سو عمرہ کرو کوئی فوت ہو گئے ان کے لئے بلکل عمرہ کرو سواب بھیجو اللہ دیں گے سواب سرکار دو عالم کی نماز جنازہ جنازہ کی نماز اس کے لئے پڑی جاتی ہے تاکہ اگر گناہ ہے تو اللہ معاف کر دے تو حضور کو آپ گناہ گار سمجھتے ہیں سرکار دو عالم تو معصوم ہیں صحابہ کمرے میں جاتے تھے صرف درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے ان کے لئے کہ اللہ ہمارے نبی کو بخش دے عجیب بات شیعہ کو موقع مل گیا جی حضور کا جنادہ نہیں پڑھا تو حضور علی کہا گئے تھے مشکل کشا مولا علی کہا تھے انہوں نے بھی جنادہ نہیں پڑھا در گئے اگر مولا علی بھی در گئے ہیں تو ماری مدد کرنے کے لئے کیسے آجاتے ہیں ایسے جوٹ گھر رکھے ہیں نبی معصوم ہے ہجرے میں دس آدمی کی جگہ تھی وہیں جا کے دس صحابہ کھڑے ہوتے تھے دروش شریف پڑھ کے سلام پھیر کے بیر آتے تھے اور دس آدمی جاتے تھے باہر رکھ جنادہ نہیں پڑھا گیا جیسے عام لوگوں کا پڑھا جاتا ہے کیونکہ پیغمبر کا حکم ہے جہاں وفات ہو وہیں غسل دیا جائے انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے اور وہیں کفن پہنا کے دفن کیا جائے حضور پاک کی عمر مبارک جو ہے تریہ سر سال تھی بعد روایات میں پیس سال ہے اور بعد میں تریہ سر سال ہے دونوں روایتیں ٹھیک ہیں کیونکہ ربو ربی الاول میں پیدا ہوئے ربی الاول میں فوت ہوئے تو بعد لوگ انہیں یہ سال گنے ہی نہیں پورا نہیں ہے نا سال انہیں کہا پیاسر سال ہے اور بعد نے پورا سال گن لیا تو پیاسر سال ہو گئی اگر ہم جدے جائیں واپس آئیں باندھو مرضی ہے نہ باندھو مرضی ہیں باندھو اچھی بات ہے مفت میں عمرہ مل جائے گا آنا بھی آئے دو چاطرے باندھ کیا جاؤ گے تو کیا تکلیف ہو جائے گی ایک عمرہ مفت میں ادا ہو جائے گا ایک آنمی آئے تھے انڈیا سے حج کرنے کے لئے انہوں نے عرفات بھی گئے مضلف بھی گئے شیطان کو بھی مارا قربانی بھی کی ایرام کھول دیا تواف زیارت نہیں کیا اگر منعہ کے آنے کے بعد کوئی تواف کیا وہ تواف زیارت خود و خود ہو جائے گا اگر بالکل نہیں کیا ان کا حج نہیں ہوا واپس آئیں عمرہ کریں تواف زیارت ادا کریں اور اس کے بعد دم بھی ادا کریں اور بعد رما فرماتے ہیں بدنہ ادا کریں یعنی ایک گاہ یا بہن داڑی پکڑنے سے بال ٹوڑ یا کچھ بھی نہیں ہوتا میں مدینہ سے مکہ آتے ہوئے احرام مدینہ میں باندھ لیا ہے اب حیث پاک ہو کر مسجد عائشہ کیوں جاؤگی احرام باندھ کیا چکی ہو تم تم نے نیت کر لی ہے غصل کرو عمرہ کرو بلڈنگ سے عمرے نہیں ہوتے عمرے کے لیے عد عرم سے باہر جانا ضروری ہے میں نے عمرہ کیا احرام اتار کے دیکھا اس کو گندگی لگی ہوئی تھی اس کا علاج یہ ہے کہ ایک دفعہ صرف تواف دوبارہ کر لو تاکہ وہ پتہ نہیں تواف گندگی میں بھی لگا ہو باقی تو جب وضو ہو نہ ہو جائے گنا کم تواف تو نہیں ہو سکتا ایک دفعہ تواف دورہ دو یا اللہ اگر اس طواب میں میری کوئی کوتہ ہی تھی تو میں دوبارہ کر رہا ہوں دکان بھی کھرو یہ کوئی رہنے کی نہیں ہے کہ کردار کھول کے بیٹھ جاؤ اور بس اللہ کا کام کر رہا ہے اللہ نے کہا کام درو اللہ نے فرما جمعہ پڑھ نی آو نواز فر جاؤ اللہ کا رزق کماؤ اذا قبیت الصلاة فانتشرو فاللہ زبطہ من فضل اللہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ صوفی بن کے بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے مال کھاتے رہو کوئی نیکی شیکی نہیں کہتے جی مکہ میں دین پھیلا انہوں نے محنت کی تو تمہارے پر دین آیا محنت نہ کرتے جب بھی نماز چھوٹ جائے رکعات کھڑے ہو کے پوری کریں مجھے لگتا ہے عمرے میں غلط ہے کہ ایسے وہ ہم نہ کر سی رہو زندہ کے لئے دعا کرو خانہ کعبہ میں امام کے ساتھ مقتلی آباز کیوں لگاتے ہیں مجھے نہیں پتا آباز کون لگاتے ہیں یعنی مکبر وہ تو ہے نا کبھی اگر سپی کر پھیل ہو جائے تو لکھو لوگوں کی نماز تو خراب نہ ہو نا دم کی طاقت نہ ہو دس روزے رکھو کہتے ہیں کہ ٹی وی رکھنا حرام ہے ٹی وی رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ اس میں حرام نہ دیکھو قرآن دیکھو قرآن سنو علماء کے درس سنو تقاریر سنو کعبہ دیکھو لیکن حرام جی دے نہ دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرد اور 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 کوئی فرق نہیں اللہ ہدایت دے ان کے رضیق شاید مرد اور 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 نہیں کوئی فرق نہ ہو ہو سکتا ہے ورنہ کتنا بڑا فرق ہے مرد امام بنتا ہے اور امام بنتی ہے مرد کے لئے امر سب افضل ہے آخر 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 ہے مرد اگر امام غلطی کرے بول کے بتائے گا اور اعواز دے کی فرق ہے کہ نہیں کیسے فرق نہیں ہے اور اسی طرح سجدے میں بھی عورت اپنے دون اولادیں جو ہیں دائے طرف نکال لے اور جتنا زمین کے قریب ہوگی جتنا سطل ہوگا اتنا عجر زیادہ ہوگا اگر حادی انہیں ائرپورٹ پر احرام باندنے کے بعد نیت کرنے کے بعد لپیگ پڑھنے کے بعد خوشبو لگائی دم پر گئی میدان ارفات میدان حشر نہیں ہوگا وہ شام ہوگا اے غلام ہوتے دے خریدو اور ازاد کر دو اگر کمپنی میں کام کر سا ہے کمپنی اجازت جا دے حج ہو جائے گا حج تو ہو جائے گا اپنے وقت میں کرو ان کے وقت میں نہ کرو مسجد میں داخل ہونے پر تہائیت اور مسجد پر نہ سنت ہے لیکن اگر اوقات مکروع ہوں تو نہ پڑے زندہ لوگوں کا واسطہ بنانا ان سے کہو میرے لئے دعا کرو جب زندہ آپ کے سامنے ہو مرد نے قسم کھا لی کہ میں اتنی دن اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو اب سبر نہیں آتا کفارہ ادا کر دے اور چلا جائیں دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں ورنہ خسم پوری کریں دل ہی دل میں سوچا اس سے کچھ نہیں ہوتا عورتیں سونے چاندی کے علاوہ نقلی ذیورات پہنے اگر وہ نقلی پہرادی ہیں تو اچھا ہے جان چھوٹے بھئی آج کل ساری دنیا نقلی پہنتی ہے آرٹیفیشل جیولٹی چلتی ہے سنی کون پہنتا ہے اتری پہن کے نکلے پھر بیوی واپس بھی آئے گی خود ذیور بھی گیا بیوی بھی گئی اس لیے ہر آدمی نقلی پہنتا ہے کیا کرے اگر آدمی نے احرام نہیں باندھا دو رکعات پڑھنے سے تیلے بدن پہ خشبو لگائے خسل کرے ہو جائے موسیقی موسیقی مسئلہ جو نے پوچھا بس موسیقی آپ کے کل ملے گا میرے پر موسیقی 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 موسیقی